موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نون میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے خدا تجھے کسی توفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بیر کی موجوں میں اجتراب نہ ایک اور بری خبر ویسے بری خبروں کو سننے کے عادت ہو چکے ہیں جو بھی مودی حکمت کے خلاف بولے گا اس پر مقدمے دائر کیے جائیں گے گرفتاری بھی ہوں گی لہذا آج آرڈ نیوز کے محمد زویر کو دہری پولیس نے گرفتار کر لیا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفرین فاطمہ کا گھر بلڈوز کیا گیا تھا پتھر پیکھنے کا نیریٹیو چلا کر کئی مسلم نوجوانوں کو جیل میں ڈالا گیا اور انہیں فسادی کہتے ہوئے گرفتار بھی کیا گیا اور گھروں کو بلڈوزر سے ڈھایا گیا کل ہم نے تیستہ سے تلوار پر بھی ویڈیو بنا کر ان کی گرفتاری پر بھی تفسرہ کیا تھا مہراشت کی حکومت محض اس لئے گرائے جا رہی ہے کیونکہ جو بھی مودی شاہی ہوگی کے خلاف بولے گا ان کی حکومتوں کو یوں ہی سامدام دنڈبید کے ذریعہ ختم کیا جائے کسی طرح کا کوئی سبیدان قانون وصول دائرے کچھ بھی مہنے نہیں رکھتے جو بھی مودی شاہی آباجپا کے خلاف بولے گا اس کی گرفتاری تے ہے اور یہی بیغام شاہید ایک بار محمد زبیر کو گرفتار کر کے دیا جا رہا ہے دوسری طرف مسلم آشری کی بیسی پر کتنا بھی بولا جائے کم ہی ہے اگنی پت اگنی ویر کی ابھی بھرتی شروع ہونی ہی ہے لہٰذا اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو لے کر سوالیاں نیچان کھڑے کیے جا رہے کہ اگر مسلمان پوج کی تربیت حاصل کر کے تالیوان یا کسی دہشتگر تنظیم سے تو نہیں جا ملے گا اس طرح کے شوشے ہندو توادی بھاج پائٹی سیل اور سوشل میڈیا کے ذریعے چھوڑے جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مسلم نوجوانوں میں اس طرح کا کوئی منصوبہ یا پھر فیراس اور دور اندیشی دیکھی نہیں جاتی ہے اکثر مسلم معاشرے کا نوجوان تبکہ سوائے موبائل اور دگر غیر ضروری کاموں میں ہی مسروف نظر آتا ہے خیر اب جب اگنی پت کے اگنی ویروں پر مختلف شعبوں سے مخالفت پائی جا رہی ہے کئیوں نے اسے بجرنگدل رسس کے کارکونوں کو حکومت کی جانیت سے تربیت دینے کی ساجیش بھی بتائے گیا اب راشتری سورکشا سلاکار عجید دووال نے بھی کسی طرح اگنی پس سکیم کو واپس نہیں لیا جائے گا کہا آج محمد زبیر کو گرفتار کیا گیا واضح رہے پچھلے کچھ عرصے سے محمد زبیر نے موڈی حکومت اور ان کی ساجیشوں کو منظرے عام پر لانے کی کوشش کی تھی اب جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو مسلم سماج کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ بھی اہم بات ہے کورونا کا دور ہویا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بجائے امت کی آواز امت کی مسائل حکومتوں تک یا حکومت کے سامنے جا کر پیش کرنے کی بجائے حکومت کی گائیڈ لائن سنانے کا ہی کام دینی سیاسی رہنماؤں کو کرتے دیکھا جانا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب قیادت اپنی زندگاری نبھانے سے کاسر ہو جاتی ہے تو امت میں جو بھی آواز اٹھائی جاتی ہے یوں ہی دوائے جاتا ہے اور جس قیادت کی طرف ملت کا اکثر ٹپکا امید سے دیکھتا رہتا ہے بجائے حکومتوں کے آئیلام چنانے کے کچھ اور کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا آخر اس کے لیے کیا دینی اور سیاسی نمائندگی ذمہ دار نہیں ہے قربانی کے مسئلے پر کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اگر اس بار آپ صبر سے کام لوگے تو آپ کو اگلی بار پھر قربانی کا موقع مل سکتا ہے کیا کوئی اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ اگلی بار اس سے زیادہ تمہارے لیے زمین تنگ نہیں کی جائے گے کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ اس بار قربانی نہ کرنا ہی قربانی کے برابر ہے آخر کس دشاہ میں جا رہے ہیں ہم لوگ معاشرہ اور ملت کے جذبات کا خیال کیے بغیر کوئی بھی نیوز چانلوں پر جا کر من چاہے بیان بازی کرنے کا حق انہیں کون دے رہا ہے دینی رہنماؤں کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے مشکل یہ ہے کہ اگر کچھ کہتے تو کہا جاتا ہے کہ کیا علماؤں سے اور دینی رہنماؤں سے آپ سوال کرو گے آپ کی حمد کیسے ہو آخر سوال کن سے پوچھا جائے روز کسی نہ کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تک یہ ہی ہوتا آرہا ہے کہ بجائے حکومتوں سے سوال پوچھنے کے حکومتوں کے ہدایت یہی پڑھ کر سنائی جاتے ہیں آنے والے دنوں میں مسلم سماج کو اور بھی نشانے پر لائے جائے گا جو بھی آواز اٹھ رہی آواز کو دوائے جا رہا ہے سیاسی دینی رہنماؤں کا کوئی بیان کھڑ کر نہیں آرہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھوتے کی بات کہتے ہوئے ہی دیکھا جا رہا ہے سوال کرنے پر سلیح ہدیبیا بیان کرتے دیکھا جاتا ہے مسجدوں کی میمبر سے حالات پر بیانات نہیں کیے جا رہے آج بھی اکثر مسلم سماج ایسے جی رہا ہے جیسے ان کا کوئی مسئلہ ہی یا نہیں جو فیصلہ حکومتوں کی جانب سے لیا جا رہا ہے سر تسلیم خم قبول کرنے کی عادت سیو ہے یقینا ملک کا قانون ماننا چاہیے جس ملک میں رہتے ہیں اس قانون کو قبول بھی کرنا لیکن ملک کا قانون اگر دینی مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے تو تو سوال ضرور کرنے چاہیے کیا ملک کا سویدان نہیں ہے آخر سب کو اپنی بات رکھنے کے آزادی ہے سوال تو پوچھنے ہوں گے دینی دائروں کو پہلے دینی رہنماؤں کی جانب سے تیہ کرنا چاہیے اور حکومتوں کو بتانا چاہیے کہ ان دائروں کو چھوڑ کر آپ کسی بھی طرح کے قانون لاؤ سکتے ہیں لیکن دیکھائے جا رہا ہے کہ ملک کا باش اورتب کا ایک کے بعد دیگر مسائل کے انتظار میں کھڑا دکھائی دے رہا ہے سی اے ای نرسی سے لے کر شاہ نے رسالت میں گستہ کیا پھر بے گناہوں کی مابلنچنگ تک کالش طلباؤں کے ساتھ امت کا دیگر جذباتی نوجوان ہی سڑکوں پر نظر آئے آخر جنہیں ہم نے ذمہ دار مانا ہے خاموش کی بنیاد پر ہے کیا ان بے گناہ مسلم نوجوانوں کو فرقہ پرستوں کی جانب سے مارا جا رہا ہے ان کے آہیں ان کے سسکیاں دینی اور سیاسی رہنموں کو پیچھا نہیں کریں گے کیونکہ جن کے ذمہ داری تھی انہوں نے بجائی ذمہ داری نبانے کے حکومتوں کے ہدایت پر عمل کرنے کا فرمان پڑنا ہی اپنا فرض سمجھا زبیر کی گرفتاری آفرین فاطبہ کے گھر پر بلڈوزر ابھی دو دن پہلے محض وزیر آزم پر تنس کرنے کی بنا پر فتہ گنچ کے عرفان حسین کو گرفتار کیا گیا بھاجپا کے خلاف پوسٹر لگانے کو لے کر اسی طرح پچھلے سال 25 افرادوں کو گرفتار کیا گیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق موڈی حکومت کی مخالفت میں بولنے لکھنے والوں کو اب تک 4960 لوگوں پر مقدمے درج کر جیل بیج دیا گیا صرف فیس بک پوسٹ پر موڈی مخالفت پوسٹ ڈالنے پر ایٹی ایکٹ کے تحت دیش دروہی کانون نے 124 اے لگا کر جیل بیج دیا گیا اس میں کئی غیر مسلم بھی ہے کہنے کا مطلب مسلمانوں کے رہنما خاموش ہیں کیونکہ کچھ بولنے سے شاید مقدموں کا ڈر ہی نہیں ہے ڈائیس پر بڑے زور شور سے صحابہ کے واقعات تو بتائی جاتے لیکن کوئی حق بات بولنے کی جورت کرنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھنے والے کہیں پر بھی نظر میں آتے لہٰذا اتنا تو سچ ہے کہ یہ دین کسی کا موت آج نہیں ہے لیکن دین کی ذمہ داری تھی وہ جب زندہ داری سے کنارہ کر لیتے ہیں تو جواب دیں کس کی ہوگی یہی سوال ہے اتحاد لیو دیکھنے کر شکریہ اللہ حافظ